اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے جڑی ہوئی ایک دعا جسے نادے علی کہا جاتا ہے وہ ہے کیا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ اصل میں کیا ہے اور وہ ایک غلطی جو عموماً لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یقیناً یہ آپ کے لیے فائدہ منت ثابت ہوگی ناظرین اکرام نادے علی ایک ایسی دعا ہے جو صدیوں سے عاملین کے معمولات میں شامل ہے یہ دعا امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے منصوب ہے اور اس کے فوائد پر بے شمار تحریریں ویڈیوز اور آڈیوز دستیاب ہیں آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہماری شامت عمال سے ایسی خرابیوں نے جنم لے لیا ہے جن کا علاج کسی بڑے سے بڑے عامل ڈاکٹر اور حکیم کے پاس ہونا بھی ممکن نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آسانیوں کے قائل ہو گئے ہیں چاہتے ہیں کہ درپیش مسائل کا حل منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائے اور ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اس کے مصداق پلے سے کچھ خرچ بھی نہ ہو یہ نیت کرنے کے بعد ہم آز خود ایسے جالی عاملوں کا رخ کرتے ہیں جن کے ہاں پہلے سے شیاطین نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں وہاں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ کسی سے ڈھگا چھپا نہیں اور وہ ایسا ہے کہ ہم شرم کے مارے نہ کسی سے کہہ پاتے ہیں اور نہ اس کے اثرات سے بچ پاتے ہیں اگر ہم اپنے عقائد کی اصلاح کرنے اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اصلاف کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑیں تو یقین کیجئے ہمارے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دیں گے قرآن حکیم مسنون دعاؤں اور نادی علی جیسے اصلاف کے معاملات میں وہ کوتے روحانی نہاں ہیں جس کے بارے میں ہم مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی ناظرین اکرام انگوشتے بندہ ہیں عیسائی رہبات میں سورہ یاسین سورہ مزمل کی عامل ایسی چند خواتین کے بارے میں تو میں خود بہت بار پڑ چکا ہوں جو ان قرآنی صورتوں سے لوگوں کی بیماریوں کا شافی علاج کرتی ہیں اگر غیر مسلم ہمارے قرآن پاک سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات پا رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا امرے مانے ہے اس کا جواب ہے صرف اور صرف یقین اعتقاد اور راسخ الامان ہونے کی کمی اس کمی کا علاج اگر ہم غیر مسلم عاملوں کے پاس ڈھونڈنے جائیں گے تو ذرا سوچئے کہ دنیا میں تو ظلیل اور رسوہ ہوں گے قیامت کے دن بھی کیا ہمارے دامن دولت ایمان سے خالی نہ ہو جائیں گے یقیناً ایسا ہی ہوگا تو کیا اس خوفناک صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے خمیر کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے شرک سے نہیں بچنا چاہیے اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آئیے اپنی اصل کی طرف لوٹ چلیں نادی علی ہماری اصل ہماری ابتدا ہماری بنیادوں میں سے ہے اسے اپنائیے پھر دیکھئے کہ اس کے طفیل ہمارا اللہ ہمارا دامن مال و ذر اولاد خوشحالی سکون اور فتوحات سے کیسے بھر دیتا ہے نادی علی کا ورد اس کے حوالہ سے اس ویڈیو میں بیان کردہ عمال کی صحت اور افادیت کی صدق جربے کی نہیں محض عمل کی متقاضی ہے اگر کہیں اٹک جائیں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے یا مجھے فون کیجئے میں حت المکان خدمت کروں گا ناظرین اکرام ایک بات یاد رہے کہ نادی علی ایک دعا ہے یہ کچھ جادو یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز نہیں کہ جس کو آپ لیں اور اس کو اپنے بازو پر باندھ لیں یا کسی دکان میں ٹانگ لیں یا اپنی کسی سواری میں رکھ لیں اور سمجھیں کہ اس کے طفیل آپ کے مشکلات اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے ناظرین اکرام دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک زندہ جعوے تعلق ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ اور سہلے لوگوں کے توصل سے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا مستحب ہے اس لیے نادے علی کو گھر میں لٹکانے یا دکان پر سجانے کی بجائے یا پھر اپنے بازووں پر باندھنے کی بجائے یا گلے میں لٹکانے کی بجائے اس کو پڑھئے اللہ تعالی سے دعا کی دیئے اس دعا کے صدق اللہ تعالی آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ضرور حل کر دیں گے ناظرین اکرام یاد رہے کہ نادے علی کے دو وظائف ہیں یا دو دعائیں ہیں ایک کو نادے علی صغیر کہا جاتا ہے نادے علی صغیر اور نادے علی کبیر کو اکٹھا پڑھتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے ایسا مت کرئے یا تو نادے علی صغیر کا ورد کیجئے جو کم مز کم پانچ بار ضرور ہونا چاہیے یا پھر نادے علی کبیر اور نادے علی کبیر کے لیے اول و آخر درودہ ابراہیم پڑھئے اس کے بعد نادے علی کبیر پڑھئے جب آپ ختم کر لیں اس کے بعد ایک دفعہ آپ سورہ فلک ایک بار سورہ ناس اور ایک بار آیت الکرسی پڑھئے اس کے بعد پھر آپ درودہ پاک کا ورد کیجئے ایسا کرنے کے بعد آپ دعا مانگئے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کی ہر مشکل کو حل کر دے گا ناظرین اکرام میرے پاس نادے علی سے جڑے ہوئے بہت سے وضائف ہیں اگر آپ کی دلچسپی اس میں ہے تو میں یقیناً نئی ویڈیو بناؤں گا جس میں ہر ایک مرض اور ہر ایک مشکل کے بارے میں نادے علی سے آپ کو رہنمائی کروں گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ